ڈی پی او آفس میں ستر کروڑ روپے خود برد کرنے کا معاملہ رائے اجاز کو آج ایتحساب عدالت میں ریمان کے لیے پیش کیا جائے گا رائے اجاز احمد پر ڈی پی او گجرا تائیوناتی کے دوران کرپشن کا الزام ہے نیب کاراسی نے سابق سی ٹی او کو گرفتاری کے بعد نیب لاہور کے حوالے کیا گورنر ہاؤس کی دیوار کا معاملہ وزیراعظم کے حکم پر ہائی کورٹ کا حکم امتنہ اگر ایک اینٹ بھی گرائی گئی تو جیل میں جائیں گے عدالت کا حکم گورنر ہاؤس ثقافتی ورثہ ہے دیوار گرا کر جنگلہ لگانا پیسے کا زیادہ ہے درخواست گزار جسٹس مامون الرشید نے خاجہ محسن ابباس کی درخواست پر سمات کی عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی ویفاق کی اور پنجاب حکومت کو نوٹسز جاری گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے پر حکم امتنہ راہی پر قانونی مشاورت کے لیے پنجاب حکومت کی کمیٹی تشکیل صبح وزیر قانون راجہ بشارہ سربراہ مقرر ادھر اداروں نے بھی تاریخی دیوار گرانے سے معذرت کر لی قدیمی اور ساٹھ سالہ پرانی امارت کا فیصلہ سپیشل پریمسز کمیٹی کرے گی لاہور نیوز نے پنجاب گزٹ نوٹیفیکیشن حاصل کر لیا زلائی انتظامیاں کسی بھی تاریخی امارت کا فیصلہ نہیں کر سکتی ڈاپٹی کمیشنر صالح سائید چیف سیکیریٹری پنجاب نے گورنر ہاؤس کی دیوار سے متعلق سپیشل پریمسز کمیٹی کی میٹنگ بولائی اللہ خیر کرے خوشک جنگل میں ایک شخص ماچس لے کر گھوم رہا ہے گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر جنگلہ لگانے کی منطق سمجھ سبالہ تر ہے حکمران تماشے چھوڑ کر سنگین قومی معاملات پر توجہ دیں حمزہ شہباز کا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے معاملے پر عدی عمل بولے گورنر ہاؤس پنجاب کا تاریخی ورثے کی حیثیت رکھتا ہے عمران خان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں گیارہ گھنٹے انتظار کی سولی پر رہنے کے بعد شاہ علم مارکٹ میں آخر کار آپریشن سارا دن تجاوزات گردی کے خلاف آپریشن التوا کا شکار رہا تھڑوں پتھاروں اور شیرز کی مسماری سے بات آگے نہ بڑھ سکی ایسی سٹی تجاوزات گردی سے خوف زدہ ہو کر گاڑی میں دبک کر بیٹھے رہے ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سائی سخت برہم تین ایسسٹن کمیشنرز کی ڈیوٹی لگا دی دو سو پچاس میں سے چھے غیر قانونی دکانیں مسمار ہائی کورٹ کا مال روڈ اور ہال روڈ پر قائم غیر قانونی پارکنگ سٹیننز فوری ختم کرنے کا حکم مال اور ہال روڈ پر موجود عمارتوں کا پینر ساب دسمبر تک مکمل کیا جائے کسی قسم کے مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی مداخلت کرنے والوں کے خلاف ان صداد دہشتگردی کے تحت مقدمات درج کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارک سمیر لاہور کو پارکنگ پلازی کے لیے لیکویڈیشن بور سیاہ رازی لینے کا حکم مال روڈ پر فلیکسز لگانے پر بھی پابندی آئے ڈرائیونگ میں ڈریم آوزنگ سکیم میں لا قانونیت کا نیب نے نوٹس دے لیا ایک سو چون کنال کی سکیم میں سپانسرز کی صرف اکتالیس کنال ملکیتی آرازی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی آرازی مرکزی حکومت کی ہے لڈی اے افسران کی ملی بھگت سے پلاننگ پرمیشن حاصل کی نیب سے سکیم انتظامیاں اور لڈی اے افسران کے خلاف تحقیقات کی سفارش جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی آرڈٹ ریپورٹ میں تحلقہ خیز انکشافات نیب نے سکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ طلب کر لیا پولیس کی دیدہ دلیری مجسٹریٹ رانہ شہباز اسسسٹن ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو یرغمال بنا کر کرپٹ تھانے دار عبدالستار کو فرار کرا دیا مصطف آباد پولیس نے اسسسٹن ڈائریکٹر سمیت چھاپا مار ٹیم کو تشادت کا نشانہ بھی بنایا ڈی آئی جو آپریشنز وقاس نزید کا نوٹس ایس ایچو سمیت ملوث اہلکار معطل ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کا حکم دے دیا ڈبل سواری کے ساتھ ڈبل ہیلمٹ خلاف ورزی پر ٹرافک پولیس ان ایکشن مرسوائیکل پر دوسرے سوار کے ہیلمٹ نہ پہننے پر دھڑا دھڑ چالان سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی کارروائی وارڈنز نے مال روڈ پر ایک ہزار ایک سو چورانوے افراد سمیت تین ہزار کو چالان کی پرچی تھما دی گھر کی روٹی پوری کریں یا دو دو ہیلمٹ خریدیں ڈبل ہیلمٹ پہننے کی پابندی پر شہری پھٹ پڑے لیڈیز کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے وہ تو سیفٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن لیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈیز کا بھی چلان کہا رہے ہیں پیچھے ہیلمٹ نہ ہونے کی ویسے کیونکہ یہ اسلامی ملکہ اس میں لیڈیز کو تو ہیلمٹ نہیں نہ پہننے چاہیے پھر بغیر ہیلمٹ خواتین کو موٹسائیکل پر ساتھ بٹھانے والوں کا مول روڈ پر داخلہ ممنوع وارڈنز موٹسائیکل سواروں کو دوسری سڑکوں پر منتقل کرنے لگے سی ٹی او کا بھی جی پی او چاک پر لگائے گئے ناکے کا دورہ بولے چالان کم اقصد ریبنیو اکٹھا کرنا نہیں شہریوں کا تحفظ ہے مرد ہو یا خواتین ڈبل ہیلمٹ کے قانون پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے لڈی اے کی کیا کارکردگی رہی پنجاب حکومت نے حکام سے سو روز کا حساب مانگ لیا اور انسٹرین منصوبہ سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے کہاں پہنچے پانچ روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں صاف پانی کے معاملے پر بحث و تقرار میاں محمود الرشید کی صاف پانی کے معاملے پر نون لیگ پر تنقید بولے کرپشن اور کیک بیکس نے منصوبے کو متنازعہ بنایا عوام کو صاف پانی سے محروم رکھا نون لیگی ارکان کا شور شرابہ ایوان مچھلی منڈی بنا رہا عزمان بخاری اور ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کے درمیان تلخی ڈیپٹی سپیکر کا عزمان بخاری کو مائک دینے سے انکار دو ہزار چودہ میں شہباز شریف نے اربو روپے کا صاف پانی کا منصوبہ شروع کیا تھا کمپنی میں زائم قادری کے بھائی کو بھاری تنخواہ پر لگایا گیا ناروال کے درس دینے والے احسن اقبال کے بھائی کو لاکھوں کی تنخواہ پر رکھا گیا صبح وزیر طلاف فیاض الحسن سوہان کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے سابق حکمرانوں نے پانی اور عوام کے ساتھ کھلوار کیا شہباز شریف سے ملاقات میں کیس کے متعلق چند امور زیر بحث آئے شہباز شریف کی صحیح سے متعلق انہیں خود بھی اور خاندان کو تشویش ہے عدالتی احکامات کے باوجود نیب نے میڈیکل بورٹ تشکیل نہیں دیا ساٹھ روز گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کرپشن ثابت نہ ہو پائی وکیل امجد پرویز کی نیب آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نیب کا مقصد شہباز شریف کو مختلف کیسز میں الجھانا ہے سافپانی کمپنی اسکینڈل کی تحقیقات مکمل نیب نے ملزمان کے خلاف ریفرنس احتصاب عدالت میں فائل کر دیا راجہ کمرو الاسلام وسیم اجمل ڈاکٹر زہیر الدین سمیت بیس افراد ریفرنس میں نامزد ملزمان پر چونتیس کروڑ اٹھاون لاکھ ہٹھائیس ہزار روپے کی کرپشن کا الزام ریفرنس دو ہزار صفحات نو جلدوں پر مشتمل پی پی ایک سو اٹھ سر نون لیگ کا نہیں مسائل کا گڑھ ہے سافپانی ہے ناسیورج کا نظام سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں الیکشن میں کامیاب ہو کر ہلکے کی محرومیاں دور کروں گا تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ملک اسد خوکر کی مہم جاری شہیوں سے ملاقاتیں لوگوں نے زمنی انتخاب میں برپوری حمایت کی یقین دہانی کرا دی وزیراعظم عمران خان کی غربت میں ٹاوس ٹیم میں اہم پیش رفت پانچ مرگیوں ایک مرگے کے سیٹ کی تعارفی قیمت بارہ سو روپے مقرر مشیر وزیراعلا اکرم چودری نے علی رضا آباد ویٹرنری ہسپتال میں سبسیڈائز سیٹ تقسیم کیے کہا شریف فیملی نے پولٹری سانات سے کمایا اب اس سے عوام کمائے گی گولڈن اور مصری مرگیوں کے یہ سیٹ چند ہفتوں بعد انڈے شروع کر دیں گے مسافروں کا سامان گم کرنے والی ائرلائنز مسافروں کو جرمانہ ادا کرے گی کیریج ائر ایکٹ نافس ڈیول ایوییشن نے لاہور سمیں تمام انٹرنیشنل ائرپورس پر اشتہارات آویزہ کر دیئے سامان گم کرنے یا ضائع ہونے پر ائرلائن ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے تک جرمانہ مسافروں کو ادا کرے گی نوی انٹر سکول اور کالیج پنجاب گیمز کا آغاز رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں کھلاڑیوں کا مارچ پارش مشہل روشن کی گئی ننی پریوں کی ائرابکس پرخورمس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے سبائی وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی اور لیفٹینین جنرل ریٹائیڈ آریف حسن کی خصوصی شرکت اور پاکستان ویمن ہاکی چیمپینشپ وابڈا نے فائنل مارکہ چار چفر سے جیت لیا پنجاب کلرز کو شکست وابڈا مسلسل چوہتی بار چیمپین بن گیا پنجاب کی دوسری جبکہ آرمی کی تیسی پر پوزیشن